ہونے کے مخالف ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی لوحے محفوظ میں لکھیوی چیز کے مخالف اپنی خواہش کو پیش کر رہے ہیں پس دعا جو ہے وہ رضا الہی جو مخالف ہے جو اللہ کی چاہت تھی اس کے مقابل میں ہم اپنی چاہت پیش کرتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو خود انبیاء اکرام اور ایمی معصومین کبھی دعا نہ کرتے جو تسلیم و رضا کے پی کرتے وہ بھی دعا کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ خود خدا نے حکم دیا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تو دعا خود اللہ کا فرمان ہے حکم ہے تو جو فرمان الہی ہو اس کی اتبا کی جائے تو اس کو کیسے کہیں گے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہے یہ تو این اللہ کی مرضی کے خیر مطابق کام ہے اور اس سلسلے میں اب آپ کے سامنے ایک واقعہ آپ پیش کر رہے ہیں مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ قضاء و قدر کے سلسلے اس کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ واقعے کے اندر گہرائے بھی آپ کو اسی مثال سے پتا چل جائے گی ایک دن مولا ایک ایسی دیوار کے قریب کھڑے ہوئے تھے کہ یہ ملکہ بوسیدہ ہو چکی تھی اور گرنے کے قریب تھی تو سخ مولا جو ہے اس سے ہٹ کر کیونکہ اس دیوار کا سایہ آ رہا تھا اس لئے سائے کی ویسے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے لیکن دیکھا کہ خطرے والی ہے تو مولا اس دیوار سے ہٹ کر دیوار سے ہٹ کر ایک مرتبہ دوسری جگہ پر چلے گئے تو کسی صاحب ہی نے کہا ہاں اتفرم من القضاء کیا مولا آپ قضاء الہی سے فرار کر رہے ہیں یعنی موت آرہی سے موت سے فرار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں قضاء الہی سے فرار نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں افر من قضاء اہی الہ قدر اہی میں قضاء سے قدر کی طرف جا رہا ہوں قضاء جو ہتمی موت ہے آنے والے جو اس سے بچ کر اللہ کے فیصلے پر آپ چھوڑ دیتا ہوں کہ دوسری جگہ پر جاؤں تو اللہ نے اسباب کو مہیا کیا ہو کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تغدیر خود اپنے ہاتھ سے بنا ہوئے ہیں اسباب کے اوپر تغدیر رکھی ہوئے اللہ نے چنانچہ تم اپنے ہی سبب سے اپنی حیثیت کو بچا سکتے ہو تغدیر میں کوئی ہتمی موت نہیں ہوتی پھر وہ سبب تلاش کیا تھا کہ کس طرح اپنے آپ کو بچایا جائے قضاء میں ہم موت حتمی تھی میں کہتے ہیں حتمی موت سے نکل کر قدرِ الہی کی طرف جاتا ہوں یعنی جہاں پر اپنے لئے بچنے کا جو اس سامانے اپنی طرف سے کوشش کرو گا تو سب سے حیات کی طرف تو اب قدرِ الہی اس کی طرف یہ جانا ہے اس میں اللہ نے اسباب مہیا کیا ان اسباب کو استعمال کر کے انسان اپنے آپ کو بچا ہے کیونکہ اللہ نے ہی اسباب کا سلسلہ رکھا ہوا ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام ایک درہا بیمار پڑے اور بیماری پڑے بیماری کے بعد اتفاق سے اس شہر میں وہ بیماری پھیلے ہوئی تھی تو دوسری لوگ جو باقی بیمار ہوتے تھے ڈاکٹر کی دوائی لیتے تھے اور دوائی لینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے کرتے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوائی وہ بیماری مفتل ہوئی لیکن وہ دوائی نہیں لے رہتے دوائی نہیں لے رہتے لوگ کر رہے دوائی لے لو آپ تجھے دنیا کے بھی بادشاہ ہو اس لئے کہ فیرون کو شکست دے کر آ رہے ہو اور جو آخرت کے بھی بادشاہ ہو اس لئے کہ نبی خدا ہو دین و دنیا کے بادشاہ ہو تو کتنے ہر قسم کے ڈاکٹرز آ جاتے ہوں گے ان کے پاس آج ایک معمولی آدمی کے پاس اتنے ڈاکٹر آ جاتے ہیں دین و دنیا کا بادشاہ ہو تو اس کے پاس کتنے ڈاکٹر آ جاتے ہیں ہر قسم کے علاج کرنے والا آ جاتے ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے میں دوائی تو استعمال نہیں کروں میں تو اللہ سے شفاہ چاہتا ہوں اللہ جو ہے وہ میری حالت کو بہتر سمجھا اللہ جب چاہے گا مجھے شفاہ دے گا میں دوائی استعمال نہیں کروں گا دیکھ مرتبہ جب جو ہے اللہ کی طرف حوالے کیا تو حضر موسیٰ علیہ السلام دیکھا سارے جو ہے بیمار ہو رہے ہیں دوائی استعمال کرتے ہیں دوائی استعمال کرتے ہیں دوائی استعمال ٹھیک ہو تو ایک دفعہ کئی عرصہ گزر گیا حضر موسیٰ اسی بیماری میں پڑھے رہے اور کہتے رہے کہ میں جو اللہ سے دعا مانگوں گا بس اللہ جو ہے وہ صحیح کرنے والا ہے تو ایک مرتبہ جب صحیح نہیں ہوئے تو ایک مرتبہ حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارک میں فریاد کی یہ عام بندے جو عام لوگ ہیں ان کو یہی بیماری آتی ہے تو وہ ایک دم جو ہے شفا پا جاتے ہیں اور میں تیرا خاص تلخاص نبی ہوں اور اس کے بوجود تو مجھے شفا نہیں دے رہا ہے تو پروردگار علم نے کہا وہ دوائی استعمال کر اس لئے صحیح ہو رہے ہیں اے موسیٰ اگر تم نے دوائی استعمال نہیں کی روز قیامت تو کسی طرح بیمار ہوگے میں تمہیں شفا نہیں دوں گا اس لئے کہ دوائی میں اثر کس نے رکھا ہوا ہے سبب کس نے قرار دیا میں نے ہی تو سبب قرار دیا جس کے سبب سے تم جو ہے شفا پا ہوگے اس لئے ہم نے ساری کائنات کے نظام کو سبب پر رکھا ہوا ہے اس لئے جب تک کھانا نہیں کھاؤ گے پیٹ نہیں بھرے گا جب تک پانی نہیں پیوگا پیاس نہیں بھجے گا جب تک چائی نہیں پیوگا کہ جو دماغ صحیح نہیں ہوگا مطلب مثال کے طور پر ہاں ہر ایک کو سبب کے اوپر رکھا ہوا ہے سبب کے دنیا یہ ہے ایسے نہیں خود بخود ہر چیزیں ہو جائے یا کرتے خالی سوچتے ہی جو پیٹ بھر جائے سوچتے ہی پانی کی پیاس بھج جائے سوچتے ہی کھانا سوچتے ہی جو بیماری ٹھیک ہو جائے سوچتے ہی مالدار ہو جائے اس طرح نہیں اسباب کے پیچھے جانا ملتا ہے اسباب کے ذریعے سے چیزیں حاصل ہوا کرتی ہیں ایک صاحب جو ہے لندن میں تھے لندن کتنا پڑا لکھا لیکن ان کی حرکت ہی دیکھی کیسی ہے وہاں پر جو ہے ایک صاحب مولانا صاحب کو کہنے لگے مولانا صاحب میں بہت سال سے پریشان ہوں میرے وہاں اولاد نہیں ہوتی ہے اچھا اولاد نہیں ہوتی ہے پاپ ایسا کرے یہ عمل کر لے کہا یہ تمہیں کئی سالوں سے عمل کر رہا ہوں کچھ بھی اثر نہیں ہو کہا اچھا یہ عمل کر رہا ہے یہ بھی کئی سالوں سے کر رہا ہوں لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے لا تذر فردن پان تخیر الوحرسین بلی آیت پڑھے تو وہ آیت بھی پڑھ لوں پھر کہا کہ اچھا بی بی زینب کی زیارت کے لئے یہ بہت مجرح ہے اس میں تو ہر آجت پوری ہو جائے کرتے ہیں چنانچہ آپ بی بی زینب کہ میں ہر سال بی بی زینب کی زیارت کرتا ہوں وہاں پر جا کے دعا مانگ دے رہے بی بی جو ہے نہیں ہو رہے کہ اچھا یہ تو جو ہے آپ کو بہت عجیب و غریب ہے اگر جو ہے اجازت ہو تو میں اپنے استاد سے پوچھ لوں کہ بھئی ایس قسم کا کیس آگئے جس کے اولادی نہیں ہو رہی اتنی دعائیں کی اتنی زیارت کی اتنے منت امانی اس کے باوجود یہ کچھ نہیں ہو رہے لیکن مانا صاحب نے احتیاطا پوچھ لیا کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی شادی ہوئے کتنا عرصہ ہوا کہا شادی تو صاحب بھی مزاق کرے شادی تو ہوئی نہیں ہے شادی نہیں تو بچے کس کو ہے لیکن حضرت مریم کو بغیر شادی کے بچے ہوئے تھے کہ اللہ ارحم و رحم خادر اللہ کل شہین تو ہے ان اللہ اللہ کل شہین خدیر تو ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہے آپ جو ہے کہتے کچھ ہے عمل میں جو ہے کچھ دکھاتے ایک طرف تو کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے دوسری طرف سے تو اللہ سے دعا کر کے جو ہے اللہ خدر رکھتا ہے مجھے کیوں اولاد نہیں دے رہا ہے کہا کی جو ہے فاسط مریم کا مسئلہ الگ تھا اللہ کو وہ موجزہ دکھا رہا تھا آپ نے کون تو موجزہ دکھا رہا ہے کون بڑے ناراض ہوگئے کہنے تھے مولی لوگ کہتے ہیں کچھ عمل کچھ کرتے ہیں مولی کا عمل کرنے کی بات کیا ہے پر موجزے کی بات نہیں ہے اللہ نے وسیلہ رکھا ہوئے کے شادی کس طریق سے اولاد ہوگی وسیلے کے بغیر جو ہے انسان اولاد چاہے تو وسیلے کے بغیر اولاد آم طور پر نہیں تو موجزہ دکھا اللہ ایک الگ مسئلہ ہوا کرتا ہے سیلے کے بہت سوالے ہمارے آیال میں ہے کہ اولادیں نہیں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ ہاتھی بھی تھاکتے کہیں تو اسی لیے سبب لگی گئے ہیں کہ اولادیں ہوں جو ان سے نہیں کہتے ہیں لیکن میں ہوں لیکن میں ہوں اس کا کیا سبب ہے کہ بدنا سالوں گے بدنا سالوں گے اولاد نہیں ہو رہی اور وہ پھر سبب ہی پھر وہاں جاتے ہیں ایسے روزوں کے اوپر ساتھ کی ہماری دعا کی جو ہو جائے پھر وہ دعا نہیں کھنی ایک صاحب تھے ان کے وہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو بڑی دعائیں کرنے کے بعد ان کی حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود کے سامنے حتیم نے اس نے دعا کی اس کی تو اولاد ہو گئی دعا جب دعا کے نتیجے میں بہت مشکل سے دعا کے نتیجے اولاد ہو گئی تب دوسرے سال جو ہے کان پکڑتے ہو کہ یہ اولاد کسی اولاد ہو گئی ایک تو اب نارمل ہوئی دوسرے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پریشانی بڑھ گئی اب وہ دعا کرے خداوندہ اس کو کسی طرح اٹھا لے اور میری جان چھوپ جائے سہدے کبھی کبھی انسان کی مسئلہت ہوتی کہ اسے ایسی اولاد نہ ملے تو اچھا ہے اتنا کی مسئلہت اتنا کی مسئلہت ہے کہ ادھا اس کا تیامت ہے جو بہتنا ادھا بائی تو وہ ہر مومن نیت ہوئی جاتا ہے کہ میں جاؤں گا اور ان سے ایک ہی سیجا لے کے جانتا ہے تاکہ جو ایک غدیمہ ہوتا ہے جو شاوپی کرنی جو جارت سنی اصل مقصد اسی دیگر جاتا لیکن اگرہ میرے بہت ہی خود نہیں جانتا ہے پیچھے اللہ کی مسئلہتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جس کو روز قیامت محسوس کرے گا کہ اچھا ہوا اولاد نہیں وانا کافر اولاد ہو جاتی بدماش اولاد ہو جاتی چاکو لے کا ہمارے پر کھڑی ہو جاتی تو وہ اولاد ہمارے کس کام کیا نہیں وہ ہمارے لئے بابا نے جانے آنے خیر تو آج آپ کے سامنے یہ پیش کرنا تھا کہ یہ جو ہم دعا کر کے اپنا منشاہ خدا واند متعال کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ رضا الہی کے مخالف نہیں بلکہ این رضا الہی آئیے اب عبارت دیکھیں تیسری دلیل جو مخالفین دعا ہے وہی کہتے ہیں کہ دعا آئین تسلیم و رضا کے منافی ہے کیونکہ دعا اللہ کی تجویز کردہ چیز کے مقابلے میں اپنی خواہش کو پیش کرنا اسے منوانا ہے حالانکہ بندگی اور رضا کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی خواہش وں کے مقابلے میں منشاہ الہی پر خوش رہا جائے اور ہر عرض و طلب کو مرضی مولا کے تابع قرار دے لیا جائے اور کسی مصیبت پر پیشانی پر شکم اور دل میں مل نہ آئے کیونکہ جو مصیبت بھی وارد ہوتی وہ قضا و قدر کے تابع ہوتی ہے اور قضا الہی پر رضا مندی ضروری ہے چنانکہ حدیث قدسی میں وارد ہوا جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہو اور میری آزمائش پر صبر نہ کرے اور میری نعمت برشکر ادا نہ کرے اسے میری زمین اور میرے آسمان سے باہر نکل جانا چاہیے اور میرے علاوہ کوئی اور پروردگار ڈھون لینا چاہیے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اگر دعا شبہ تسلیم و آئین رضا کے خلاف ہوتی تو انبیاء اور ایمہ جو رضا کے مرتبہ آلہ پر فائز تھے دعا کو اپنی زندگی کا جز نہ بنا تھے اور نہ اللہ سبحانہ و تعالی دعا کا حکم دیتا حالانکہ اس نے نہ صرف دعا کی ہدایت کی بلکہ اس کے ترک کرنے کو غرور اور الانیت پر تعبیر کیا تو جو چیز حکم الہی کی بنا پر بجا لائی جائے وہ اس کی رضا کے خلاف کیسے متصور ہو سکتی درحال انکہ اس نے صدقہ و خیرات و طلب و دعا و غیرہ کو مقصد کی کامیابی کا سبب و واسطہ قرار دیا ہے جس طرح اس نے دنیا میں اپنی قضاء کے ظہور کو اسباب سے بابستہ کیا تو رضا الہی سے منافعات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں جس مقصد کے لئے دعا مانگی جا رہی ہے وہ وہی فیصلہ قضاء و قدر ہے جس کو دعا اس پر موقوف رکھا ہے اور اگر قضاء و قدر پر رضا مندی کا مظاہرہ کرنا ہی ہے تو پھر بچھو کٹ رہا ہو تو اسے الگ نہ کیا جائے سامپ ڈس رہا ہو تو اسے ڈس نے دیا جائے پیاس ہو تو پانی نہ پی جئے بھوک ہو تو کھانا نہ کھائی یہ تمام چیزیں بھی تو قضاء و قدر کے تابعے نہیں ہیں اگر یہ قضاء و قدر کے تابعے ہیں پھر بچھو امینین علیہ السلام ایک دیوار کی طرف گزرے جو گر رہی تھی تو آپ نے خطرے کے پیچے نظر راستہ بدل دیا جس پر ایک شخص نے کہا اتفر من قضاء اللہ کیا آپ اللہ کی قضاء سے فرار کر رہے ہیں اللہ کی قضاء سے بھاگ نہ چاہتے ہیں فرما افر من قضاء الہ قدر میں قضاء الہ سے بھاگ کر قدر کے دامن میں پناہ لے رہا ہوں مقصد یہ کہ اگر اللہ نے میری زندگی کا فیصلہ کیا تو اس کا ظہور اس کے سبب سے وابستہ ہے اس طرح کہ میں گرتی ہوئی دیوار سے بچ کر چلوں بہرحال جب قضاء الہ کا ظہور سے متصادم نہیں ہو سکتی جب دعا اور رضا دونوں کا سرچشمہ ایک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ